جو کہ اپنی بائیک کو بلکل برینڈ نیو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کو بلکل بھی زنگ سند نہیں ہے اپنی بائیک کے اوپر تو ان دوستوں کے لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم اس پروبلم کو سولف کر دیں گے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائیک کے اوپر بھی زنگ لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ چکوں کے اوپر بھی ہلکا پھلکا سا زنگ لگا ہوا ہے تو یہ آپ کے سامنے ایکسپیرمنٹ کر کے دکھائیں گے بائیک کے اوپر سے بلکل زنگ کو ریموف کر دیں گے اپنے ایکسپیرمنٹ سے تو آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے سب سے پہلے جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا شکریہ تو میں ابھی آپ کو اس پرسیجر کا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جس کی مدد سے ہم زنگ کو اتارنے والے ہیں اپنی بائی کے اوپر سے پرسیجر کو جس کی مدد سے ہم زنگ کو اتارنے والے ہیں یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں چاہیے ہوں گی زنگ کو اتارنے کے لیے کپڑا چاہیے ہوگا سوتی کپڑا ہمیں چاہیے ہوگا اور ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ڈیب بی جس کی مدد سے ہم زنگ کو اتاریں گے تو یہ ہمیں چاہیے ہوگی تو یہ کہاں سے ملے گی تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہ آپ کو بائیک والی شوپ سے آپ کو سانی سے مل جائے گی آپ ان کو جا کے کہیے گا کہ ہمیں زنگ اتارنے والا پاؤڈر چاہیے تو وہ آپ کو یہ دے دیں گے تو آپ کو میں اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں دوست دیکھ سکتے ہیں ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں اور پھر پالیش لگا کر زنگ کے اوپر ماریں پھر سوکے کپڑے کے ساتھ ساف کریں قیمت آپ کو یہاں پہ 60 روپیز دکھری ہوگی لیکن یہ آپ کو 20 تیسر پی کا آپ کو شوپ سے آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا تو ابھی ہم پروسیجر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو میں زنگ اتارنا سکھاتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی بائیک سے زنگ کو ریموف کر سکتے ہیں پہلے اس نے لٹھائے ایک کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں تو اس پہ ہم تھوڑا سا پانی کا چھرکاؤ کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پانی کو ہم نے چھرکا دیا ہے کپڑے کے اوپر اور اب اس کے اوپر اور پھر پالیش لگا کر زنگ کے اوپر ماریں تو پالیش یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پورڈر کو بھی چھرکا دیا ہے کپڑے کے اوپر اور ابھی ہم اس جگہ پہ ماریں گے جہاں پر زانگ لگا ہوا ہے ابھی آپ دوست دے سکتے ہیں کہ میں نے کپڑا لے لیا ہے اور اب اس جگہ پہ ماریں گے جہاں پر زانگ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ پہ زانگ لگا ہوا ہے ابھی اس کو یہاں سے اتارتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہم پروسیجر کر رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اور ابھی سوکے کپڑے کے ساتھ ساف کر لیں گے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جگہ جہاں پر ہم نے وہ پاورڈر لگایا ہے اور وہ جگہ جہاں پر ہم نے پاورڈر کو بالکل بھی نہیں لگایا تو وہ جگہ کا ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس جگہ پر ہم نے پاورڈر کو لگایا ہے وہ جگہ کتنی زیادہ چمک رہی ہے وہاں سے بالکل مٹی بھی ریموو ہو گئی ہے اور وہاں سے زنگ بھی بالکل ریموو ہو گیا ہے سمجھ رہے ہو سمجھ رہے آپ تو یہ جو ہم پروسیجر کر رہے ہیں یہ والا بالکل ٹھیک ہے تو ابھی میں ساری بائیک ہے اوپر سے زنگ کو اتارتا ہوں اور آپ کو فائنل میں آپ کو لک دکھاتا ہوں کہ بائیک کیسے کی لگ رہی ہے آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلے ٹائر پہ پورے پہ پاورڈر کو ملا لیا ہے لگا لیا ہے اس کے ٹائر کے اوپر اور ابھی کپڑے کے ساتھ ساف کریں گے اور آپ کو لک میں دکھاتا ہوں کہ زنگ بلکل ساف ہوا ہے کہ نہیں سامنے ہے جو ہم نے ایکسپریمنٹ کیا ہے وہ بلکل کامیاب ہو چکا ہے بائیک کے اوپر کا پہلے آپ حال دیکھ سکتے تھے کہ کتنا زیادہ یہاں پر زنگ لگا ہوا تھا اور مٹی لگی ہوئی تھی اور جس تھوڑے سے پانی سے اور تھوڑے سے پاورڈر سے پچھلے پورا ٹائر کا زنگ اتر چکا ہے تو اگلے ٹائر کی آپ کو لک دکھا دیتا ہوں کہ اگلا ٹائر ابھی میں نے ساف نہیں کیا تو اس کی آپ لک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ گندہ ہے اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی زیادہ مٹی لگی ہوئی ہے اور اس کے نیچے تھوڑا بہت زنگ بھی لگا ہوا ہے وہ زنگ جو بائیک کو ساف کر کے یہاں پر گرا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل یہ والی آپ کی ہاف ڈبی لگے گی جس کی مدد سے آپ کے پوری بائیک برینڈ نیو ایسے ساف ہو جائے گی کوئی بھی زنگ نہیں رہے گا اور کسی بھی قسم کا اس کے اوپر کوئی نشان بھی نہیں رہے گا میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھا دوں گا کہ یہ کتنی صاف ہوئی ہے اور کہاں کہاں سے زنگ اترا ہے کہاں کہاں سے نہیں اترا تو یہ بھی آپ دوستوں کے سامنے یہاں پر زنگ لگا ہوا ہے تو یہ بھی عطانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں گے یہ اترتا ہے کہ نہیں آؤٹڈور آپ دوستوں کو بائیک کی لک دکھاتا ہوں جو ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں آپ دوستوں نے اس کی لک دیکھ لی تھی کہ یہ پہلے کیسے کی لگ رہی تھی کتنا زیادہ زنگ تھا اس کے چکوں میں کتنا زیادہ زنگ تھا اس کے ٹائر کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک واش کرنے کے بعد اور زنگ کا وہ پورڈر یوز کرنے کے بعد دیکھیں کتنا زیادہ فرق پڑ چکا ہے بائیک یار بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو چکی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا اوپر سے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ اس کی میٹر کی لک دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ اس کی ٹینکی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رہی بائیک تو دوسری سائڈ سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے شاک کافی زیادہ نرم اس کے شاک ہیں پاکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پوڈر یوز کرنے کے بعد بلکل چمک اٹھی ہے بائک سامنے آپ روڈ کا ویو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے ایک تو ہماری بائک ہونڈا سیڈی سیونٹی ٹوینٹی سیونٹین موڈل اور دوسرا یہ روڈ کا ویو ساتھ میں بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے خوبصورت لگ رہا ہے میں آپ کو اس کی ساؤنڈ کی آواز سنا دیتا ہوں کہ ساؤنڈ اس کی کیسے کی ہے ابھی جی کیسے کی مالی ہے تو یہ آپ اس کی آواز دے سکتے ہیں یہ سلو آواز میں اور تیز آواز میں بھی میں آپ کو اس کی آواز سنا دیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی تو وہ ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا اور جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی موسیقی